سلواری شباری رسال جواری شباری جلل وبروی تیری الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیك يا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک يا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیك يا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک يا نور اللہ مسرد امام محمد جلد ایک صفعہ چار سو سات حدیث نمبر سولان سو چون سٹھ شب اسرہ کے دولہ محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بشارت دی یعنی خوشخبری سنائی جو آپ پر درود پاک پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر رحمت بھیجتا ہے اور جو آپ پر سلام پڑتا ہے اللہ تعالی اس پر سلامتی بھیجتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد مٹھے مٹھے اس ٹائم بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین رجب المرجب کی نشریات میں شب اسرہ کا دولہ سلسلہ جاری ہو ساری ہے شب محراج میرے آکھا علیہ السلام رب عز و جل کے مہمان بنائے گئے اور کیا کیا عنایتیں ہوئیں کیا کیا سما تھا عالی حضرت نے اپنے قصیدہ محراجیہ میں جو کہ سرسٹھ اشعار پر مشتمل ہے اس کی منظر کشی کی ہے تو اس سلسلے کے اندر ہم وہ اشعار پڑھتے سنتے ہیں اور سمجھنے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں عالی حضرت فرماتے ہیں نماز اقصام تھا یہی سے آیا ہمانی اول آخر کے دست بستا ہے پیچھے حاضر جو سلطنت آگے کر گئے تھے ہمارے اقصالی صلی اللہ علیہ وسلم شبہ محراج آن کے آن میں رات کے ایک قلیل حصے میں کتنا قلیل تھا اللہ جانے بس ہمیں یہ بتایا گیا کہ پیارے اقصالی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام جب محراج کے لیے گئے اور واپس بھی آگئے تو بس طرح اسی طرح گرم تھا اور آپ کا مبارک امامہ ٹکرانے کی بنا پر درخت کی شاخیں جو ہلی تھی وہ اسی طرح ہل رہی تھی اور مچھے مچھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہ بھی بڑی معلوماتی بات ہے کہ وہ سفر کتنا تھا اللہ اکبر کتنی مسافت کو تیہ کیا مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما سے جہاں سے آپ کو وحی کی جاتی ہے پتہ کتنی مسافت ہیں تین لاکھ سال کی مسافت ہے کتنی تین لاکھ سال کی مسافت اور ہمارے آگا علی صلات اسلام وہاں نہیں گئے تھے آپ تو عرش پر گئے تھے لا مقابر گئے تھے کسے بتائے کدھر گئے تھے سبحان اللہ اب کوئی کہے کہ یہ کیسے ہو گیا انن فانن کیسے ہو گیا کہ بسترہ گرم تھا زنجیر ہل رہی تھی تو اللہ کے بندے قرآن پر جہالت دور کر علم حاصل کر اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کو بڑی وہ طاقتیں عطا فرمائی ہیں وہ آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ انہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور کے ولی آپ کے امتی وہ ایک ماہ کی مسافت سے تخت بلکیس کو پلک جھپگنے میں لا سکتے ہیں یہ تو امتی ہے اور میرے آقا علیہ السلام کا مقام تو بہت بلند ہے یہ تو امتی ہیں نبی کی شان کیا ہوگی ہے اور جو نبی سارے نبیوں کے نبی ہیں ان کی عظمت و شان کو کون پہنچ سکتا ہے کون سوچ سکتا ہے وہ اگر آنن فانن پلک جھپگنے میں ارش پر جائیں لا مقام پر جائیں تو لوٹ کر واپس آ جائیں تو اللہ کی قدرت سے اللہ کی رحمت سے کیا بہید ہے تو اس راق بیت المقدس میں انبیاء اکرام علیہ السلام جمع ہوئے اور پیارے آقا علیہ السلام کی اقتدام میں سب نے نماز ادا کی اللہ حضرت وہ جھم جھم کر فرما رہے ہیں یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا نبی انبیاء سے کرو عرض کیوں ملکوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یا 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 نبی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد مٹھے مٹھے اسلام بھائیو مدنی چینل کے ناظرین یہاں ایک بہت ہی پیارا مدنی پھول آپ کے خدمت میں ارز کروں جسے آلہ حضرت نے لکھا آلہ حضرت لکھتے ہیں جو نسبت ایک امتی کو اپنے نبی سے ہے وہی نسبت تمام نبیوں کو ہمارے نبی سے ہے جب ہی تو آلہ حضرت ارز کر رہے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں آپ مالک ہیں اللہ نے آپ کو بڑی شانتہ کی انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی یا نبی یا نبی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی علماء نے لکھا کہ شبہ محراج بیت المقدس لے جا کر نبیوں کا امام بنایا گیا ہمارے آقا کو شبہ اسرہ کے دولہ کو اور جمعی انبیاء صادقین کو مقتدی بنایا گیا کہ انہوں نے ہمارے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدام نماز ادا کی تو اس سے مسئلہ حیات النبی بھی واضح ہوتا ہے کہ سارے نبی زندہ ہیں حیات ہیں دیکھئے میرا آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد الحرام سے مسجد اقصہ کی طرف چل رہے تھے تو راستے میں آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کس حال میں دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے مزار پر انوار میں نماز ادا کر رہے تھے نماز ادا کر رہے تھے ٹھیک ہے اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں نماز ادا کر رہے تھے اور جب آپ بیت المقدس گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں بھی موجود تھے آپ کا استقبال کر رہے تھے جب آپ آسمان پر گئے تو وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام موجود تھے تو بیک وقت وہ حاضر ناظر کا مسئلہ بھی وہ واضح ہو رہا ہے اور انبیاء کو جو اللہ نے شانے دی ہیں وہ بھی واضح ہو رہی ہیں اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نبی حیات ہوتے ہیں انہیں رزق دیا جاتا ہے اور یہ عدیس میں موجود ہے مشکاہ شریف میں فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اللہ تعالی نے مٹی پر حرام کر دیا کہ وہ نبیوں کے جسموں کو بس اللہ تعالی کے نبی قمروں میں زندہ ہوتے ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے علماء نے اور بھی بڑا پیارا مدنی پھول انہائٹ فرمایا کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی علیہ وسط کا اندازہ لگائی ہے کہ شبہ محراج وہ اپنے اپنے مزارات میں تھے نا دنیا کے کئی ملکوں میں کئی علاقوں میں انبیاء کے مزارات بنے ہوئے ہیں مگر شبہ محراج انہیں مزارات میں ہی پتا چل گیا کہ شبہ اسرہ کے دولہ بیت المقدس آ رہے ہیں امامت فرمائیں گے اور ہم سب کو وہاں پر حاضر ہونا ان کی زیارت کرنی ہے انبیاء کی شان نرالی ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پیارے آقا علیہ السلام کے صدقے میں تمام نبیوں کو یہ شانیں آتا ہوں ہیں مزید آلہ حضرت شبہ محراج کی منظر کشی کرتے ہوئے فرما رہے ہیں یہ ان کی آمد کا دب دبا تھا نکھار ہر شہر کا ہو رہا تھا نجوم و افلاک جام و مینہ اجالتے تھے گھنگالتے تھے نئے نیرہ ترب کے سامان عرب کے مہمان کے لئے تھے شبہ اسرہ کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری پر کیفیت یہ تھی کہ ہر چیز کو سیب اور زینت ڈیکوریشن دی جا رہی تھی سجاہ جا رہا تھا اور اسی خوشی میں ستارے اور آسمان جام و مینہ یعنی گلاس و سراہی کو دھو دھو کر ساف کر رہے تھے نقاب اُلٹے وہ میرے انور جلال رخ سار گرمیوں پر نقاب اُلٹے وہ میرے انور جلال رخ سار گرمیوں پر فلق کو ہیمبر سے ٹپ چڑی تھی ٹپکتے انجم کے آب لے تھے نئے نیرال ترب کے سامام عرب کے مہمان کے لیے تھے شبہ محراج جب مہر انور مہر یعنی سورج مہر انور یعنی بہت روشن سورج یعنی شبہ اسرہ کے دولہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رخ انور سے نقاب اٹھایا تو آپ کے نورانی رخ ساروں کا جلال اُلوچ پر تھا اور ان نورانی رخ ساروں کی تپیش کی بنا پر گرمی کی بنا پر آسمان کو حیبت کی وجہ سے بخار چڑ گیا اور ستاروں کو چھالے پڑ گئے تھے اور ان چھالوں سے پانی رس رہا تھا یہ جو شیش اِنور کا اثر تھا کہ آبِ گوہر کمر کمر تھا صفائے رہ سے پھسل پھسل کر ستارے قدموں پہ لوٹتے تھے نئے نیران تارب کے سامان عرب کے مہمان لیے تھے اب ان اشعار میں بہت سارے استعارے ہوتے اشارے ہوتے وہ ہر بات ہر ایک کو سمجھ میں آجے ضروری نہیں ہوتے مگر آلہ حضرت کا کلام ہے اللہ کے ولی کا کلام ہے مفسر کا کلام ہے محدث کا کلام ہے ایک مفتی کا کلام ہے اللہ کے ولی کا کلام ہے پڑھتے جائے سنتے جائے جھومتے جائے اور عشق رسول کی خیرات پاتے جائے سمجھ میں آتا نہیں آتا کوئی بات نہیں تو آلہ حضرت فرما رہے ہیں کہ شبہ مرائش شبہ اسرہ کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت میں ایسا جوش پیدا ہو گیا تھا کہ موٹی پگل رہے تھے اور راستے اس قدر صاف کر دئیے گئے تھے کہ چلنے والے ستارے فسل فسل کر شبہ اسرہ کے دولہ کے مبارک قدموں پر لوٹ رہے تھے قربان ہو رہے تھے سبحان اللہ آلہ حضرت کے عشق رسول پر قربان جائیں اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمیں بھی عشق رسول کی خیرات عطا فرما دے آلہ حضرت کے عشق رسول کا کوئی کروہ زرہ مل جائے تو ہمارا بڑا تار ہو جائے اللہ ہمیں عشق رسول بنا دے آمین 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 بجاہ نبی جل امین صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ عزوجل مزید آلہ حضرت کے عشق برے جذبات کو اشعار کی صورت میں انشاءاللہ مزید سنیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں سننے کی سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ نبی جل امین صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ موسیقی